بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان پروگرام کسان ہیلپ لائن جو کہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے اور جسے آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں آج میں پھر آپ کی خدمت میں اسی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور نام آپ کو معلوم ڈاکٹر محمد اشرف صاحب زادہ بلا تاخیر بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام سر ریاض خان زلہ بکھر سے بات کر رہا ہوں سر جی بسم اللہ ریاض خان صاحب آپ بکھر کے کون سے گاؤں سے بول رہے ہیں میں سر جنڈا والا زلہ بکھر سے بات کر رہا ہوں اچھا جنڈا والا تو وہ ہمارے ادریس صاحب بھی فون کرتے رہتے ہیں جی سر وہی سر ہاں جی سر کیا لائے آپ کے ہاں جی سر میں بہت آپ کے پروگرام سر سنتا رہتا ہے اور ٹی وی پہ بڑے اچھے مفید سر آپ مشریف دیتے ہیں ماشاءاللہ سر آپ کافی آپ کے مشریف سے مستفید ہو رہے ہیں سر آپ کی دعائیں چاہیے ہیں آپ حکم فرمائے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر پوچھنا یہ تھا کہ سر آج کل مونگی کی کاش کا سر موسم ہے سر بلکو سہی ہے سر اس کا پوچھنا یہ تھا کہ اس کی کاش کا موضوع سر کون سا مطلب چاہیے میں دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ ایک اکڑ میں کتنی سر مونگی دالنی چاہیے بیج کتنا ڈالنا چاہیے سر اچھا مونگی کے آپ نا آپ نے کہاں سے بیج لیا ہے سر بیج ہمارے ساتھ سر تپلا زلانیہ والی سر ہے وہ اسے ہم بیج لیتے ہیں سر اچھا اور پہلے بھی آپ بیج بہتے رہتے ہیں آپ کی پیداوار کتنی ہوتی ہے سر تقریباً آٹھ سے دس من ہوتی ہے سر آٹھ سے دس من فی اکڑ فی اکڑ ماشاءاللہ اور اس میں وائرس کا مسئلہ تو نہیں آتا سر وائرس کا مسئلہ بھی آتا ہے سر آ جاتا ہے اور اس میں عام نار ملی آپ کتنا بیج کر رہے ہیں سر عام میں تو سر تین چار سال پچھلے سے پرابل سر جا کر رہا ہوں زمین دارہ سر ہاں جی اس میں عام پہلے تو سر دس کے کلو آٹھ دس کلو ہاں جی اور اس کو کبھی آپ نے یہ بائو زوٹ ہمارا ایک حیاتیاتی خاد ہے کبھی وہ بھی لگائی ہے سر وہ نہیں سماز کی سر اچھا جس کو کہتے ہیں نا حیاتیاتی خاد کا ٹیکہ لگانا جی سر وہ تو نہیں لگایا نا نہیں سر وہ نہیں لگایا سر آج میں آپ کو وہ بھی مشورہ دوں گا جی سر کہ اس وقت اب وقت ہے آپ کا جی سر اور اس میں آپ چونکہ اب وہ نارملی جو مونگ ہے نا جی سر یہ ابھی آپ جو خریف والی بھوئیں گے جی سر بھاریہ تو گئی جی سر بھاریہ تو گئی سر اب یہ خریف کے موسم میں جتنی بھی آپ جو بھونا چاہتے ہیں اس کو کوشش کریں کہ آپ ہمارے بائیلاجیکل نائٹروجن فکسیشن کا ایک پروگرام ہے اس کو کہتے ہیں بی این ایف بائیلاجیکل نائٹروجن فکسیشن اور ہماری این اے آر سی کا ایک ہم بائیو زوٹ ہے بائیو زوٹ ایک پیکٹ لے لیں اور سستہ سا ملے گا اس کو یہ جتنا بیج ہے نا آپ کا دس کلو گرام یہ اتنا ہی رکھیں اگر زیادہ کریں گے تھوڑا ہلکا اگر لیٹ ہو جائیں تو پھر ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن ابھی وقت ہے آپ کا تو آپ اس کو اس طرح کر لیں ایک بائیو زوٹ کو ضرور استعمال کریں بائیو زوٹ سر ہاں جی اس کو اس میں طریقہ دیا ہوا ہے کس طرح آپ نے شربت شکر کا یا گھڑ کا بنانا ہے اور کس طرح اس کو لگانا ہے بیجوں کو اور اس کے بعد یہ بائیو زوٹ کا پیکٹ اس کے اندر لگا کے کسی بوری میں یا تھیلی میں نا وہ جب ہلائیں گے تو سارا اس کو لگ جائے گا اور اس پہ ہوتا ہے ایک جرسومہ ہوتا ہے ہم اس کو رائزو بھی ہم کہتے ہیں جو نائٹروجن فکس کرتا ہے نائٹروجن کو زمین میں اور مدد دیتا ہے جتنے بھی پھلی دار جناس ہیں نا ان کو لگایا جاتا ہے ہم چنے کو بھی لگاتے ہیں اس کو میں چاہوں گا کہ آپ اس دفعہ کر کے میں اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ کتنے من لے رہے ہیں اور کیوں نہ ہو ہم اس کی پیداوار اور بڑھا دیں سر ہم تو یہی چاہتے ہیں سر انشاءاللہ بڑھے گی اور دوسرا آپ اس کا بروقت ایک تو نائٹروجن کا یہ آپ کو ایکسٹرا پھر نائٹروجن بھی نہیں ڈالنی پڑے گی سر جی سر بیج کو لگا کے رائزوبیم کو رائزوبیا تو اس سے نائٹروجن زیادہ فقص ہوگی اور بہت اچھی آپ کی پیداوار بڑھے گی دوسرا یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ بیج کو بھی آپ دوائی لگا کے پھر بوئیں ٹھیک ہے بین لیڈ یا آپ کو معلوم نہیں تو وہ ضرور آپ لگا کے ٹھیک ہے اور آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قرم رکھیں سر آپ سے انشاءاللہ بات ہوتے رہے گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی وائرس سے بھی پاک صاف ہو جی سر بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ